کہ اس نے صبح گھر سے نگلتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گرفتاری کیلئے تیار ہوں اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا پہلے اس کی معافی ہوگی اس کے بعد پورا مہنے سے جاج میں میرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا آئی جی پنجاب صاحب ظلہ شاہ ایک معصوم انسان تھا اس کو شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا آج تک ہم ویڈیوز مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہمارے لوگوں پورے پاکستان میں شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا معافی ظرف فرے لوگ مانتے ہیں ہم ظرف فرے لوگ ہیں لیکن کم ظرف ہو یہ امید مت رکھنا کہ ہم پہلے معافی مانگوائیں گے اس چیز کی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس مر کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی ابھی تک ہو رہی ہے تو یہ معافی شافی والی باتیں من کرو معافیوں میں بات گئی تو میرے خیال میں اپنی آئندہ پوری جو زندگی بچی ہے اس پہ آپ معافیہ مانگتے رہو گے اور باقی نمی پنجاب حکومتہ خلاف